اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اس عشرے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور توبہ کریں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملے کیا کریے کیا ٹھوس رہی ہے روزہ نہیں ہے کیوں تو یہاں پہ ہمیں بنانے تھے بریڈ پا کوڑے اور سب سے پہلے ہم نے پیاز کو کٹ کیا ان کو رفلی کٹ کرنا ہے پھر ہم چوپر کی حل سے ان کو چوپ کریں گے آپ چاہے تو ان کو باری کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو چوپر میں ڈال کے چوپ کروں گی تو اس کے بعد ان کو ہم نکالیں گے ایک پلیٹ میں یہاں پہ ہم ڈالیں گے دو جو ہری میرچیں ان کو ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے اس لئے ڈالی ہے تاکہ جو اس میں بیج ہے وہ نکل جائے اس میں اچھی طرح سے نکل جاتا ہے چوپر میں یہاں پہ آلون کو پہلے ہم نے بوائل کیا پھر میش کر کے رکھا تھا اس کے بعد اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون ہرہ دنیا اور اس کے پاس جائیں گی یہ دو ہری میرچیں اور ساتھ میں جائے گا جو ہم نے پیاز ایک بڑی سائز کی پیاز لی تھی اس کو ہم نے چوپ کیا تھا تو یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر آپ چاہے تو لال میرچ پاورڈر کو آپ سے کبک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہری میرچ بھی ہم نے ڈالی ہے اور پھر بعد میں جائے گا اس میں سونف پاورڈر بھی ون ٹی سپون اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی بیسن ایڈ نہیں کرنا ہے کوئی بھی میڈا وغیرہ ہمیں ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس کا مکسچر ہمیں اسی طرح سے گاڑا رکھنا ہے تھوڑا اور اب ہم بریڈ کے سلائسز لیں گے اور ان کی سائیڈز کو ہم کٹ کریں گے اور جو بریڈ کی سلائسز سے ان کو ہم اس لئے کٹ کرنا ہے تاکہ ہم ان کا یہ بریڈ کرمز بنا سکیں تو اب ہم لیں گے ایک مکسر گرینڈر اور اس میں ہم یہ سارے جو بریڈ کے سائیڈز ہم نے کٹ کیے تھے وہ ڈالیں گے اور اس کو ہم بریڈ کرمز بنائیں گے تو یہ بریڈ کرمز بن گیا ہے اور اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک انڈا انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور ساتھ میں جائے گا ون ٹیبل سپون ہم اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے انڈے کے ساتھ مکس کریں گے بریڈ سلائس لیں گے اس کے اوپر یہ مکسٹر ڈالیں گے جو ہم نے تیار کر لیا تھا اور اس کے اوپر رکھیں گے دوسرا بریڈ سلائس تو اسی طرح سے ہم نے سارے بریڈ پیسز کو لگانا ہے تو اب ہم ان کو ٹرینگل شیپ میں کٹ کریں گے اور اب ہم اس کو ان بریڈ پیسز کو انڈے میں ڈپ کر کے پھر بریڈ کرمز میں بریڈ کرمز لگائیں گے اور ایک ایک کر کے پلیٹ میں رکھتے جائیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے پھر بریڈ کرمز لگانا ہے اس کے بعد پلیٹ میں رکھنا ہے تو جب آپ آئل گرم کرتے ہیں میں ہر وقت بولتی ہوں پھر گیس کی فلیم کو لو کرنا ہوتا ہے اور پھر ہی آپ نے کوئی چیز اس میں ڈالنی ہوتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم نے کیا پہلے آئل کو اچھی طرح سے گرم کیا اس کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر کے پھر یہ بریڈ پیسز اس میں ڈالے تھے جو یہ بریڈ پکوڑے ہیں یہ اس طرح سے نا ایک تو بریڈ جو کوئی بھی پکوڑا ہو وہ جلتے نہیں ہیں اور جو ان پر جو بریڈ کرمز لگا ہوتا ہے یہ جلدی ہی جل جاتا ہے اگر آپ گرم آئل ڈالیں گے تو تو اسی طرح سے یہ سارے بنا کے ہم نے تیار کر لیے ہیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیے کیسے بنے تھے بہت ہی اچھے بنے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور ایک پیس میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگر آپ کے پاس چیز ہوگا مکس کرتے وقت وہ آلو اگے رکھو تو آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے یہ اس طرح سے بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ بنائیں گے پیاز کے پکوڑے تو یہاں پہ ہم نے دو تین پیاز لیے ہیں ان کو ہم کٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو جب آپ اچھی طرح سے پیاز کو کٹ کریں گے پھر ہم ایک واول میں ڈالیں گے اور ان کو ہم ہاتھ سے نہ مس لیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ الگ الگ ہو جائے اور اس کے بعد ان کو واش کر کے نا ہم ان میں ہرادنیا ڈالیں گے اور ہری مرچے ڈالیں گے دو تین ہری مرچ اور تھوڑا سا ہم نے ہرادنیا اس میں ڈالا ہے اس کے بعد ایک کب بیسن ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں سون پورڈر ایک ٹیبل سپون نمک ہم اس میں ڈالیں گے ایک ڈیر ٹیبل سپون ہم نمک اس میں ڈالیں گے ایک یا ڈیٹیو جتنا آپ کھاتے ہو اور ایک ٹیبل سپون ہے ہم اس میں لال میچ پورڈر ایڈ کر کے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس میں پانی بھی ڈالیں اور یہاں پہ یہ ہو گیا ہے رڈی اور اب ہم آئل ڈالیں گے تو آئل کو ہمیں گرم کرنا ہے پہلے تو یہاں پہ اب ہم ایک ایک کر کے ان پاکوڈوں کو آئل میں ڈالتے جائیں گے تو اب ہم اسی طرح سے سارے بنا کے تیار کر لیں گے یہ بہت ہی ایزی ہے ہر کسی کو آتے ہیں تو مجھے کوئی ریسپی اس کی شیئر نہیں کرنی تھی پھر میں نے کی تھوڑی بہت تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں میں تبتک لی اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے پہلے میں 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 ملتی ہوں آپ سے پہلے